خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور اے بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے پردھان منتری مودی ساتھ سمندر پار آمریکہ میں ہندوستان کی شان بڑھا رہے ہیں تو ان کے منتری یہاں دیش میں اپنے کاموں کی وجہ سے کوخیات ہو رہے ہیں گری راہ سنگھ کا بے گسرائے والا ویڈیو بارل تھا ہی اب سواستے منتری اشونی چوبے کا بکسر والا ویڈیو تیجی سے بارل ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منچ پر بیٹھے کیندری منتری اشونی چوبے ہاتھ میں مائک لے کر سامنے کھڑے ایک وردی والے کو دھمکا رہے ہیں باتیا جا رہا ہے کہ بکسر کے دمراہوں میں پولیس نے بیجی پی کے ایک کارکرتہ کا نام گنڈا ریجسٹر میں لکھ دیا تو منتری جی کا گوشتہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا منتری چوبے جی نے بھری مہبیل میں وردی والے دھاروگا کو کھری گھوٹی سنا دی منتری جی کے اس روپ کو دیکھ کر کارکرتہ خوش ہوئے اور وردی والے کی بیجزتی پر تعلی بجنی لگی آج عشونی چوبے نے اس پورے ماملے پر صفائے دی اور کہا کہ ماملہ 2003 کا تھا راجنیتک دھرنا پردارشن کی بجا سے ان لوگوں پر گنڈا ایکٹ لگا دیا گیا تھا اس سمجھ 2003 میں وہاں جو گنڈا کر دی اور اپراد ہوا تھا اس کے خلاف لڑائی لڑا تھا اور دھرنا پر سانتی پوروک دھرنا دیئے تھے اور ان سب لوگوں کو گنڈا کہہ کر کے تتکالین جو ساسن پر ساسن کے لوگ یہاں تھے انہوں نے اس کو گنڈا ڈیکلیر کر دیا میں نے اسی پر ڈانٹ لگائی اور پھر ایک نوٹس گیا تھا جو نوٹس میں یہ دیا تھا کہ آپ اپنے آچرن کو یہاں سڑھے کریں چوبے جی پہلے بھی ویوادوں میں رہے ہیں اور ان کے ساتھ منتری گریراج سنگھ کا بھی ویوادوں سے پرانا ناتا رہا ہے گریراج کئی دنوں سے دیکھو سرائے کے دورے پر تھے یہاں بار پرباوت علاقے میں پہنچے ایس ڈی ایم کو پبلک کے سامنے ہی بھٹکارنے لگے یہ بڑے آدمی ہیں ایس ڈی او بڑے بڑے آدمی ہیں یہ گھری سے اتنے گے کئی سے یہ بابو ہیں یہ تو بابو ہیں ایک چیز سن لیجیے آپ کا جتنا تحریف ہم ابھی سنے ہیں راستے بھر یہ تحریف دوبارہ نہ سنے کبھی بکش پات نہ کریں آپ سرکاری ادھیکاری ہیں گریراج کا یہ بیان وائرل تھا ہی اس کے بعد انہوں نے آدمہتیا والا بیان دے کر راجنیتک ماحول گرما دیا لوگ سیلٹر میں ہیں ہم اگر جن پڑتی ندھی ہیں تو ہم کیا کریں ہم آدمہتیا کر لیں ہم سوپ رہے ہیں ہم کچھ نہ بولیں اصل میں گریراج کی شکایت بیہار سرکار سے ہے اور بی جے پی ستہ میں ساجیدار ہے لہٰذا گریراج کھل کر بول نہیں پا رہے اور آج تو گریراج سنگھ نے مزفرپڑ میں جا کر یہ کہہ دیا کہ وہ راجنیتی سے سنیاز لینے کی سوچ رہے ہیں اور اب تو میرا راجنیت کا عالویدہ کا سمیں آگیا ہے نرد نرمودی جیسا پردھان منتری بنا ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جہاں ہوئے بلدان مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے یہی نعرہ لگاتے ہوئے ہم کارجکرتا کی بھوم کام آئے تھے اب سبھی چیزیں پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہمیں امید ہے یہ پان سال میں ہم کارجکرتا کی امیدیں پوری ہو جائے گی اس کے بعد راجنیت کرنے کا کیا ہو جائے گریراز سنگھ سنیاز کب لیں گے یہ تو نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ بیہار میں اگلے سال ہونے والے بلدان سبح چنال سے پہلے اپنی راجنیتی طاقت دکھانے میں نیتا جھٹ گئے ہیں اور اسی طاقت دکھانے کے چکر میں ویباد کھڑا کر رہے ہیں جی ڈی یوں نے گریراز اور چوبے کے بیان پر پلٹوار کیا ہے گریراز سنگھ نے کہا کہ ہم آتمتیا کر لیں گے تو آپ کو روکا کون ہے تاریخ اور سمیں بتا دیجئے کب آتمتیا کریے گا کائر لوگ آتمتیا کی بات کرتا ہے اور آپ لوگ جیسے لوگ ان کو میڈیا میں جگہ دیتے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں روز تو میڈیا ان کو جگہ ملتا ہے جگہ پانے کے لیے میڈیا کے ڈارلنگ ہیں ان کو معلوم ہے کیسے بولیں گے ہم کو جگہ ملیں گے ستہ پکش میں گھماسان ہے تو ویپکشی آر جیڈی کو بیٹھے بٹھائے حملہ کرنے کا مددہ مل گیا بیہار میں وہ بیہار سرکار کے ادھیکاریوں کو ہڑکاتے ہیں اب یہ جنتہ کو بتانا ہوگا یا تو یہ سمانانتر سرکار چلانا چاہ رہے ہیں یا ادھیکاریوں کے بہانے یہ نیتیز کمار جی کو آنکھ دکھا رہے ہیں فیلحال گریراج اور چوبے کی بجا سے بیہار کی راجنیتی پھر سے چرچہ میں ہے اور یہ چرچہ ابھی لمبے وقت تک چلے گی موسیقی